اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسر میں آج عمران خان صاحب جو سابق وزیر اظم ہے اور شاہ محمد قریشی صاحب جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں ان دونوں کو دس دس سال قید کی صدا سائفر کیس میں سنا دی گئی یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے کہ صدا کس طرح سے سنائی گئی یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آج جیل میں ہوا اور دوسری جو ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا کیا اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئے اور تو تیسرا کی کیا پیغام ہے اور سوچنے کا مقام ہے بیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے تو چلیے سب سے پہلے ہم آغاز لیتے ہیں جو جیل میں آج ہوا عمران خان صاحب کے خلاف گزشتہ روز اس سائفر ٹرائل کی جو کروائی تھی آپ کو پتا ہے رات بارہ بجے کے بعد تک جاری رہی اور عمران خان صاحب اور شاہد مند قریشتہ صاحب کے وکلا نہیں تھے جج ذلکرنین کی طرف سے تائر کردہ تائنات کردہ سرکاری وکلا تھے یعنی کہ جو سرکار عمران خان صاحب کے خلاف کیس لڑ رہی تھی اسی سرکار کو عمران خان صاحب کے دفاع کا بھی اختیار دے دیا گیا جو عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے کیا انہوں نے عمران خان کا دفاع کرنا تھا اور درائے بتاتے ہیں کہ گزشتہ رات جب گواہوں پہ جرہ کا وقت آیا عمران خان صاحب اور شاہد مند قریشی کے سرکاری وکلا کی طرف سے تو عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے آکے اپنی جج کو کہا کہ میری حاضری لگائیں میں جا رہا ہوں میں یہاں بیٹھنا نہیں ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں اور وہ چلے گئے اور وہ سرکاری وکلا نے رات تو رات رات گئے تک رات ایک ڈیڑھ بھی تک وہ کاروائی چلی انہوں نے بیس کے بیس گواہوں پر جرہ مکمل کی ٹھیک ہے اور آج صبح جو سب سے دلچسپ چیز تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور شاہد مند قریشی صاحب کو آج جب وہ کمرہ عدالت میں آئے سائفر کوٹ میں جو اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہے تو جج ذلکر نائن نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب جلدی سے آئے ادھر روسترم پہ تو خان صاحب نے کہا جج صاحب جلدی کہا میں نے تو جیل میں ہی رہنا لگتا ہے آپ کو جلدی ہے تو عمران خان صاحب اور شاہد مند قریشی صاحب جب آئے روسترم پہ تو جج ذلکر نائن نے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور وکلا اور شاہد مند قریشی صاحب کو بیس بیس سوالات کا ایک سوال علامہ دیا اور کہا کہ اس کا تحریری جواب دیجئے اور اس کے بعد یہی تھا کہ یہ ذری بات ہے یہ ان کو کہا گیا کہ تین سو بیatk ciento میں جو آپ جواب دیں گے وہ تین سو بی animalیس کا جواب کے لے گا تو خان صاحب نے کہا کہ تین سو بی hypothes کا جواب کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں مجھے قانون نہیں پتا وہ ذری بات ہے امران خان صاحب کے وکلہ تو ماں پر موجود نہیں تھے کہ وہ امران خان صاحب کو ان کے وکلہ گائیڈ کرتے کہ یہ کیا جواب ہے اور آپ کو کس طرح سے اس کو تحریر کروانا ہے تو جج ذلکنہ نے کہا کہ یہ آپ کو ایک آخری دفاع کا موقع دیا رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کے اس جواب کے اوپر دونوں سائیڈز کے وقلہ اپنی حتمی بحث کرتے ہیں اور اس حتمی بحث کے پھر نتیجے پر جج پھر فیصلہ دیتا ہے تو اس سے یہی ایک تاثر ملا کہ خان صاحب اور شاہ انکرشی صاحب ابھی جائیں گے بیس بیس سوالات کا جواب لکھیں گے وہ لمبا چوڑا جواب ہوگا اس کے بعد وہ جواب دیں گے پھر دونوں سائیڈز کے وقلہ کو بحث کا موقع دیا جائے گا اور بحث سے پہلے ان جوابات کو پڑھ کے تیاری کا موقع بھی دے جائے گا تو یہ آج کا دن بھی بہت سانی اس میں گزر جائے گا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنا جواب خود تحریر کرنا چاہتا ہوں تو اس پر جج ذلکنہ نے کہا کہ آپ جائیے وہ کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہے وہ اس کے پاس جا کے اپنا ان سوالات کا جواب ڈکٹیٹ کروا دی گیا وہ ٹائپ کر دیتا ہے تو عمران خان صاحب کمپیوٹر آپریٹر کے پاس چلے گئے شاہمد کرشی صاحب انصدار کرنے لگے کہ عمران خان صاحب جواب تحریر کروا لیں تو پھر میں جواب تحریر کروا ہوں گا اپنے بیس سوالات کا تو کہتا ہے وہ خان صاحب نے اس کو جواب پورا تحریر کروایا کہ یہ 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 میں نے سائیفر کی جو کاپی تھی وہ ملٹری سیکٹری اور پرنسپل سیکٹری کی ذمہ داری تھی تو میں نے ملٹری سیکٹری کو میرے آفس کے کمرے کی ملٹری سیکٹری سیکیورٹری دیکھتا ہے تو جب وہ سائیفر گم ہو گیا تو میں نے ملٹری سیکٹری کو کہا کہ انکوائری کرو اس نے انکوائری کی سائیفر نہیں ملا وغیرہ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا رہی کہ وہ میری حکومت گرانے میں جنرل کوریزت باجوا اور امریکی جو ایک آہ انڈر سیکٹری تھے آہ ڈونلل لو وہ ملونس تھے اور آہ جنرل کوریزت باجوا سے میری ملاقات بھی ہوئی ایمانہ صدر میں بیس اگست کو اور اس میں انہوں نے کہا آہی کہ وہ یہ سائیفر کا نام لینا چھوڑ دو اور یہ اور وہ دھمکایا بغیرہ اس قسم کی انہوں نے گفتو کی اور یہ سارا کچھ انہوں نے جواب ڈکٹیٹ کروایا اب کہتا ہے عمران خان صاحب کے جواب ڈکٹیٹ ہوا اب ساری بات ہے جواب جج کے پاس جانا تھا جج نے بھی جواب پڑھنا تھا اور وقلہ کو بھی کافی دینی تھی کہ آپ بھی پڑھ لیں اور ابھی شاموت کرشی صاحب کا جواب ٹائپ ہونا تھا تو کہتے ہیں ابھی جج کو جواب کی کافی اس طرح نہیں ملی عمران خان صاحب کے اور شاموت کرشی صاحب کا بھی جواب ٹائپ ہی نہیں ہوا کہ جج نے عمران خان صاحب جو ہی کافی لے کے جج کے پاس گئے کہ یہ جی میرا جواب ہے تو جج نے شاموت کرشی کو بھی شرح کر کے بلایا دونوں کہ پہنچے عمران خان صاحب نے جواب کی کافی دے رہے تھے تو جج زلکرنین نے کہا کہ آپ دونوں کو دس دس سال قائد کی صدا سنا رہا ہوں اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے اور یہ دونوں حق کرے گئے ہیں یہ کیا ہوا اور شاموت کرشی صاحب نے جج زلکرنین کو آواز دی کہ جج صاحب ابھی میرا تو جواب ٹائپ ہی نہیں ہوا ابھی میرا جواب تو پڑے ہی نہیں ہے آپ نے انہوں نے کہا میری جواب مکمل ہوئی جج صاحب نے کہا انہوں نے یہ گیا وہ گیا اب ابھی ایک چیز بتائیے اس انداز میں چلاوا ٹرائل اور جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنی ابزرویشنز میں اس سائفر کیس کے پرخچے اڑا دیئے تھے ٹھیک ہے کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے یہ کیس سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے عالی عدالتوں میں اس میں بھی اتنے بدنما تریکے سے ایک ٹرائل چلایا رہے ہیں جو کہ واضح طور پر فوٹپرنٹس نظر آ رہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرواری ہے کیونکہ جو اندر داخلے کی اجازت تھی صحافی کون سا جائے گا کون سا نہیں جائے گا کون بیٹھے گا کون نہیں وہ بھی ایک کرنل صاحب کرنل ایسن وہ اپروو کرتے تھے اور سائفر کیس کے ٹرائل کے ٹکرز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیچے جاتے تھے اور ڈیفنس کی بیٹھ کے ریپورٹرز دیتے تھے آفس میں اور پھر وہ آفس والے کہتے تھے کہ صحافیوں کو آپ فائل کریں جو کوٹ ریپورٹر ہوتے تھے اس چھےڑے انداز میں چلاوا ٹرائل اور رات تین تیر بجے تک کیا جلدی تھی آپ کو ایک ایک دو دو بجے تک گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں جرہ ہو رہی ہیں یہ ہو رہی ہے کیا ایسی جلدی تھی لیکن ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو پاکستان کے نعوذ باللہ اللہ میاں ہے جو مرضی وہ ہمارے ساتھ کر لیں کیا کر سکتے ہیں تو یہ سزا تو ہوگی لیکن آج ایک بات پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی سوچنے چاہیے کہ وہ ماضی میں جب میاں نوازشی صاحب کو سزائیں ہوتی تھی تو وہ جیشن مناتے تھے ماضی میں جب رانہ صلی اللہ صاحب کو جیل میں ڈالاتا تھا تو وہ جیشن مناتے تھے امران خان صاحب بڑا کہتے تھے کہ میں ایسی اتار لوں گا نوازشیف کے کمرے سے مریم نواز کو دل کے مریض باپ نوازشیف کے سامنے گرفتار کر رہاتے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ جیشن مناتے تھے اور کہتے تھے یہی کرنا چاہیے ان چوروں کے ساتھ آج وہ اسی جبر کی چکی سے گزرنے ہیں ہم کل میاں نوازشی صاحب کے ان فریولس کیسز میں سزاؤں کو بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹے اور سب کچھ ہے آج امران خان صاحب کے سب بھی جو ہو رہا ہے سب کچھ جھوٹا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کروا رہی ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہی آپ لوگ کی آج سیاسی تربیت ہونی چاہیے کہ اب آپ لوگ کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کریں کسی بھی سیاسی جماعت کو گرانے میں استعمال ہونے سے انکار کریں اور کہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف ہم خود نمٹ لیں گے آپ کے کندے پہ چڑھ کے نہیں نمٹیں گے اور آپ کا سکور لیول کرانے کے لیے نہیں نمٹیں گے اور یہی نون لیگ کے ہمارے دوستوں کو بھی آج سوچنا چاہیے پپس پارٹی کے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا دوزار آٹھ سے تیرہ پپس پارٹی کے ساتھ اور دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ نون لیگ کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ آخری بار زیرے اطاب آئے ہیں وہ پھر دوبارہ زیرے اطاب آئیں گے تو اس وقت کی تیاری ابھی سے کر کے رکھیں اور اتنا زیادہ خوشیاں مت منائیں امران خان صاحب کو سزا ہونے پر کہ کل جب ان کی قیادت میں سے کسی کو دوبارہ جیل میں ڈالا جائے کوئی اسی طرح کی سزا سنائی جائے تو وہ بھی جب اس کا ماتم کریں تو مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کے پرانے ٹویٹس کے سکرین شارٹ لگا لگا کے کہیں کہ یہ تم تو اس پر جشن منا رہے تھے امران خان کو سزا کا تو وہ کہتا ہے نا دشمن مرے خوشی نہ کریے سجناوی مر جانا ہے یعنی کہ دشمن مر جائے تو خوشی مت منائیے کیونکہ ایک دن آپ کے پیاروں میں سے بھی کسی نے مر نہیں ہوتا ہے تو امران خان صاحب کی سزا پر خوشیاں مت منائیے یہ آج ایک پاکستان کی جمہوریت میں ایک اور تاریخ بھاگ کا اضافہ ہوئے اور میں یہ سوچتا ہوں اور میں اس سوال پر آتا ہوں کہ کیا امران خان صاحب ختم ہو گئے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ یہ کیسا ملک ہے یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو پسند کرے وہ اقتدار میں جس دن اس سے دل بھر جائے وہ جیل میں سزائیں زلیل یہ وہ کیا ہمارا دنیا میں ہی مجھ جاتا ہے یہ جد ذلکرمین نے جس قسم کا ٹرائل کیا اور فیصلہ سنایا ہے اس سے کیا پاکستان کی عدالتی نظام کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہوگا اور اب دنیا یاد رکھے گی جب ساکب نصار چیف اس کے نیچے فوری فوری ٹرائل کر کے میاں نوازشی صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو سزائیں سنا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا اور اب کیونکہ ایک الیکشن چھوڑی کرنا تھا میاں نوازشی صاحب کو ایون فیلڈ کیس کی سزا چھ جلائی کو سنائی گی اور انہوں نے بیرونے ملک لندن اپنی اہلیہ کو بستر ملک پر چھوڑ کر وطن آ کے گرفتاری دی الیکشن سے صرف سترہ دن پہلے ان کو سزا سنائی گی عمران خان صاحب کو بھی الیکشن سے صرف نو دن پہلے سزا سنائی گئی ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں بدلا اس ملک میں لیکن یہ بات یاد رکھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر آج ختم ہو گیا اب ان کی جماعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی تو اس کا جواب نفی میں ہے عمران خان صاحب لازمی باؤنس بیک کریں گے اب تو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ وہ ایک دن دوبارہ اقتدار میں ضرور آئیں گے اگر میاں نواشی صاحب جن سے اسٹیبلشمنٹ اتنی شدید نفرت کرتی ہے اور جن کو سزایں دلا کے سب کچھ کر کے جیلوں میں ڈال کے یہ وہ ختم نہیں کر سکی انہوں نے وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے جانے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیسے ختم کر لیں گے ہماری ملٹری سٹیبلشمنٹ وقتی طور پر راستہ روک پاتی ہے اس طرح کے نجائز غیر قانونی اور بے شرم اقدامات لے کر اور انتہائی بھونڈے طریقے سے اور انتہائی بدماشی سے لیکن وہ کبھی پاکستان کی سیاست کا رخ نہیں تبدیل کر پہ سیاست واپس اسی جگہ پہ آتی ہے وہ عاصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا جس کو ہمارے یہاں پہ لوگوں نے بڑا کہا جی یہ فیرون والا جملہ ہے فیرون والا جملہ ہے حالانکہ کوئی فیرون والا جملہ نہیں تھا بڑا فلسفانہ جملہ تھا انہوں نے جنرل رحیل شریف کے بارے میں کہا تھا کہ تم نے تین سال رہنا ہے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو پولیٹیشن ہمیشہ رہتا ہے تو عمران خان صاحب بھی یقیناً واپس آئیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن وہ جیل سے باہر آئیں گے اس دن کے بعد حکومت نہیں چل پائے گی میاں نوازشی صاحب جو بھی پاور میں ہوگا بہتر ہوتا کہ اس عمل میں اسٹیبلشمنٹ کا اتحادی بننے کے وجہ سرسی جماعتیں آگے بڑھتیں خان صاحب کو انگیج کرتیں مذاکرات کرتیں اور کہتیں جو ہو گیا ہو گیا آئیے آگے بڑیے لیکن کیا کریں جس چیز پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ چیز لمحے فکریہ ہونی چاہیے باکستانی سیاست میں پاکستان کی عوام کے لئے اور اب اسی طرح آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے عدد کیس میں بھی منان خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی اور الکادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا سنائی جائے گی اور توشا خانہ کیس میں بھی سزا سنائی جائے گی لیکن جس سنداز میں سزایں سنائے جاری ہیں اس کا مطلب ہے کہ سزایں سنانے والی بھی سنجیدہ نہیں ہیں مض marijuana ایسی سنانے والے ہن رہے ہیں کہ منان خان صاحب کو جیل کے اندر یا نوازشید صاحب کو بھی اسی طرح فریولیس کیسز سنا کر الٹی میٹلی ان سے ڈیل ہی بنائی گی کہ سہ صدن کو اتنا مجبور کہا رہے گا کہ یار چاہ یہ مقدمات ختم کرو بتاؤ کیا کرنا ہے کیسے تیہ کرنا ہے یہ ہی عمران خان صاحب کے لیے بھی ہو رہا ہے اور یہ نون لیگ اور پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لیگ پیغام ہونا چاہیے کہ سکرپٹ تو وہی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں لانا عمران خان کو بھی واپس آئے ہم حتمی طور پر واپس نہیں آئے اور عمران خان کا حتمی خاتمہ نہیں ہوا بارل اپنا خیال رکھی اللہ حافظ